السلام علیکم بیئر اپنی سوچ کو مصبت بناو خوشبو پھیلاؤ خوشبو پھیلاؤ آپ سب کو میلی چینل سپریٹ فریگرنس میں خوش آمدی تقدیر کی لکھے پر کبھی شکوانہ کر تو اتنا اکل مند نہیں کہ خدا کی ارادیں سمجھ سکے جب بھی تقدیر سے شکوانہ ہونے لگے تو یہ بات یاد کر لینی چاہیے کہ یہ شیطان کا پہلاوار ہے اس کے بعد وہ آپ کو مایوسیوں کی اندھیروں میں بہت سہولت کے ساتھ لے جائے گا اس لیے قسمت سے تقدیر سے شکوانہ کریں امید کا دامن ہاتھ سے کبھی نہ چھوڑیں اور اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھیں کیونکہ وہ چاہے تو کیا نہیں ممکن وہ نہ چاہے تو کیا کرے کوئی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مجلس میں بیٹھے یہ فرما رہے تھے کہ تقدیر اور نصیب میں بہت بڑا فرق ہے کچھ چیزیں نصیب میں ہوتی ہیں اور کچھ تقدیر میں تو کسی نے پوچھا یا علی ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ تقدیر اور نصیب میں کیا فرق ہوتا ہے تب حضرت علی نے جواب دیا اے انسان تقدیر پر انسان کا اختیار نہیں ہوتا جیسے تم اپنی ماں تقدیر نہیں کر سکتے تم اپنا باپ تقدیر نہیں کر سکتے تم اپنے پیدا ہونے کے لمحات تقدیر نہیں کر سکتے بس جس فیصلے میں انسان کا اختیار نہ ہو وہ تقدیر ہے اور نصیب یہ ہے کہ قدم قدم پر انسان کے سامنے صحیح اور غلط کا فرق واضح ہے جو جو فیصلے انسان اپنے لیے کرتا ہے جس جس چیز پر انسان اپنا اختیار رکھتا ہے وہ سارے فیصلے انسان کے آنے والی نصیب کو بہتر یا بتر بناتے ہیں اس شخص نے پوچھا یا علی حضرت علی نے فرمایا جیسا کہ والدین اپنی اولاد کو پڑھانا چاہتے ہیں لیکن اولاد اپنے علم پر توجہ دینے کی بجائے اپنی خواہشات کی پیچھے بھاگتے ہیں تو یہ ان کا فیصلہ ہے قدرت کا نہیں اس غلط فیصلے کے انجام کو نصیب کہتے ہیں جیسے انسان اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے غلط طریقے سے دولت کماتا ہے اس غلط طریقے کے انجام کو نصیب کہتے ہیں اے شخص یاد رکھنا اللہ تعالی کبھی کسی کا برا نہیں چاہتے بلکہ انسان کے غلط فیصلے انسان کا برا کرتے ہیں تو اس نے پوچھا یا علی اگر کوئی صحیح فیصلے کرتا رہے پھر بھی اس کی زندگی تکلیفوں سے بھر جائے تو پھر بس جب بات یہاں تک پہنچی تو حضرت علی مسکرانی لگے اور فرمایا اے شخص یاد رکھنا اللہ تعالی جس شخص کو سیادہ دینا چاہتا ہے نا اور نوازنا چاہتا ہے تو اسے اس منزل کے قابل بناتا ہے اور قابل بنانے کیلئے اسے سیکھنا درگار ہے یاد رکھنا اللہ تعالی جسے سکھانا چاہتا ہے نا اسے نہ کسی مکتب بیجتا ہے اور نہ کسی استاد کی پاس بلکہ اسے تکلیفوں کا سیور پہناتا ہے کیونکہ اس زمین پر انسان کو سکھانے کیلئے سب سے بہترین استاد تکلیف ہے اللہ اس کی تقدیر میں تکلیفیں اس لیے لکھتا ہے تاکہ وہ تکلیفیں دیکھ دیکھ کر اس منزل کے قابل ہو جائے جو اللہ نے اس کے لیے رکھتی ہے ایک طفع حسرت علی رسی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک اور شخص بہت پریشانی کی حالت میں آیا اور آپ رسی اللہ تعالی عنہ سے پوچھنے لگا کہ یا علی بتائیں تقدیر کیا ہے مقدر کیا ہے آپ رسی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ یہ راستہ ذرا اندھیرہ ہے کہیں گمنا ہو جانا وہ شخص کہنے لگا یا علی آپ مجھے بتائیں کہ مقدر کیا ہے تقدیر کیا ہے آپ رسی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ دریا بہت گہرا ہے کہیں ڈوب نہ جانا اس شخص نے پھر اسرار کیا یا علی مجھے بتائیں کہ مقدر کیا ہے آپ رسی اللہ تعالی عنہ اس شخص سے فرمانے لگے کہ میں تم سے پوچھ کر ہی تمہیں سمجھاتا ہوں تم مجھے بتاؤ کہ اللہ نے تمہاری مرزی سے تمہیں پیدا کیا تھا کہ اپنی مرزی سے وہ شخص کہنے لگا نہیں یا علی اللہ نے مجھے اپنی مرزی سے پیدا کیا تھا تو آپ رسی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ تمہیں مارے کبھی اپنی مرزی سے تمہاری مرزی سے نہیں کیونکہ اس نے نہ تجھ سے پوچھ کر تجھے پیدا کیا اور نہ تجھ سے پوچھ کر تجھے مارے گا اور زندگی میں جو کچھ بھی تمہیں ملے گا وہ اللہ کی مرزی سے ہی ملے گا انسان ساری زندگی عزت دولت شہرت طاقت اور حکومت کی چاہت میں گرفتال رہتا ہے حالانکہ یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں انسان بے بستہ ہے اور رہے گا مگر یہ سمیہ خود مختاری ہے جو اس کے اندر تسلیم کی خوب پیدا ہونے ہی نہیں دیتا انسان تاہیار یہ سوچتا ہے کہ میں نے ایسا کیوں کیا نادان یہ سمجھتا ہی نہیں کہ یہی تقدیر ہے جو ہونا تھا ہوا اور جو نہ ہو سکا وہ لوہے محفوظ میں نہ تھا پیدائش انسانی کے ساتھ ہی اس کا رسک سندگی اور موت لوہے محفوظ میں ترج ہو جاتا ہے تقدیر پر راسی رہنے کے لیے یہ سیوری نہیں ہے کہ دل میں رنج نہ آنے پائے رنج غم ہونا تو طبعی بات ہے یہ کس طرح اختیار میں ہو سکتا ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ دل سے اس کو پسند کرے اور اس پر راضی رہے شکوا شکایت نہ شکری نہ کرے تقدیر پر اگر آپ کا ایمان ہو تو آپ کو کیسی ہی مصیبت پریشانی رنج یا غم ہو آپ کا دل مضبوط رہے گا اگر اس مصیبت یا پریشانی کے دور ہونے میں دیر بھی لگے گی تو آپ پریشان اور مایوس نہیں ہوں گے جانتے ہیں کیوں کیونکہ آپ کا ایمان مضبوط ہے کہ مصیبت یا پریشانی خدا تعالیٰ کے جاہے بغیر نہیں جا سکتی سو آپ سب تدبیروں کے ساتھ دعا میں بھی مشغول رہیں جس سے اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھے گا جو تمام راحتوں کی جڑ ہے اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں